ادریہ بخالی پریس کانفرنس پر فیصل واؤڈا کا غیر مشروط معافی مانگنے سے مصطفیٰ کمال نے معافی مانگ لی فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماس شروع دونوں رہنواز سپریم کورٹ میں پیش چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کی سرباہی میں تین رکنی بینٹ کیس سن رہا ہے فیصل واؤڈا نے جواب جمع کرا دیا موقف افتیار کیا کہ نیوز کانفرنس کا مقصد توہین نہیں ملک کی بہتری تھا عدالت توہین نے عدالت کی کاربائی پر تحمل کا مظاہرہ کرے فیصل واؤڈا نے شہباز شریف مولانا فضل ورہمان اور رعو فسن کی تقاریر کا ٹرانسکرپ بھی جمع کرا دی بانی پی ٹی آئی کی متنازع ٹویٹ پر پارٹی قائدین مشکل میں پی ٹی آئی چیئرمن بریسٹر گوہر اور سیکٹری اطلاعات رعو فسن کا ایف آئی اے میں پیش تحقیقاتی ٹیم کی پوچھ کر ادھر آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے وکیل کے ذریعے تحریدی جواب جمع کروا دیا بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب سے متعلق پوس کی حوالے سے کیس اسلامبادہی کورٹ نے پیڈیشن پر اعتراضات دور کر کے نمبر لگانے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل فیر شیخ مجیب سے متعلق پوس اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایف آئی اے سے مہمود رحمان کمیشن ریپورٹ کی کوپی مانگ لی ایف آئی اے نوٹس کے معاملے کو پالیمان میں اٹھانے اور عدالت میں چیلنگ کرنے کا بھی اعلان تحریری جواب میں کہا حتی کمیز نوٹس میں مہمم مشکوک اور غیر قانونی سوالات پوچھ گئے ایف آئی اے نوٹس کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور مجھے نشانہ انتقام بنانا ہے ایف آئی اے جواب کی تیاری کے لیے ہمود رحمان کمیشن ریپورٹ کی نقل فراہم کریں پاک چین بزنس فورم وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت خطاب میں کہا ہمیں ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے اگر ہم ماضی میں رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے ہم کرپشن پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں وزیراعظم نے چینی میڈیا گروپ کو انٹریو میں کہا سی پیک کے تحت پاکستان میں بے پناہ ترقی ہوئی سی پیک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے بی ٹو بی اس کا سب سے اہم جزو ہوگا چینی کمپنیوں کے ساتھ زراعت کے شعبے میں موہدے کیے جائیں گے ون بیلٹ ون روٹ صدر شیجنگ پنگ کا شاندار منصوبہ ہے ملکی وعیشت کو بلندیوں پر لے جانے کا عظم وزیراعظم پانچ روزہ دورے پر چین میں موجود شہباز شیف سے چینی کمپنی ترائنیشن ہولڈنز کے بانی اور چیرمن کی ملاقات چینی کمپنی کا پاکستان میں موبائل فارم کی تیاری الیکٹرک بائکس جدی زراعت اور فن ٹیک میں سرمہکاری میں گہری دوچسپی کا اظہار وزیراعظم کے وزرہ اور سفیر کو کمپنی کے ساتھ مل کر ایک لاحامل تیار کرنے کی ہدایت وزیراعظم آج کاروبار شخصیات سے بھی ملیں گے تزایشتہ روٹ کمپنی سے پارٹی شنزن کے سیکرٹری سے بھی ملاقات کی ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار آج والائی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں آنڈھی اور بارش کا امکان چمالی لاکھوں میں بادل بلسنے کی پیش کوئی محکم آسمیات کے مطابق راول پنڈی، اسلام آباد، مری، اٹک، چکوال اور جہلم میں بارش کا امکان ہے لاہور، سیالکوٹ، اوکارا، شیخ اپورا، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی بارش ہوگی ادھر کراچی میں کہیں ہلکے کہیں گہرے بادلوں کا راج ہے دیس سمندری ہواوں کا سلسلہ بھی جاری ہے بارش کا کوئی امکان نہیں دادو میں آج آنڈھی چلنے اور گرے چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان میر پرخاس، چنڈولا یار، عمر کوٹ، مٹیاری، خیرپور، سکھر، سانگڑ اور نواب شاہ میں ساتھ جون کو بادل برسیں مزیر داخلہ موسن نکوی کی بیرون ملک دورے کے دوران اہم ملاقات ہیں موسن نکوی نے اطالبی ہم منصف سے ملے غیر قانون ایمیگریشن اور انسانی سمنگلنگ، انصداد منشیات اور بارڈر سیکیورٹی میں تعاون پر گفتبو غیر قانونی ترکین بطن اور انسانی سمنگلنگ کے خلاف مربوط اور موسن لاحمل پر اتفاق موسن نکوی کا اٹلی میں قید بیالیس پاکستانی قیدین کی حوالگی کا مطالبہ موسن نکوی نے کہا سمنگلنوں اور ڈرگ مافیات کے خلاف زیرو ٹارس پالیسی اپنائی ہے وفاقی وزر داخلہ موسن نکوی نے اطالبی ہم منصف کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی بیپلز پارٹی سمیت تمام پارٹیاں خیبر پختونخواہ میں قصہ پارینہ بن چکی پی ٹی آئی نے صوبے میں تیسٹی بار حکومت بنائی ہے یہ حکومت کار کردگی کے بلبوتے پر بنائی ہے کیپی کے عوام ایک سے زیادہ مواقع کسی بھی پارٹی کو نہیں دیتے مشہیر اطلاعات کیپی بریسٹر سیف کا گورنر فیصل کریم کنڈی کے بیان پر عدیمل بولے گورنر کبھی پنجاب اور کبھی سندھ سے نمودار ہوتے ہیں یہ اہدا ملنے کے بعد خیبر پختونخواہ میں کم سندھ اور پنجاب میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا ٹھولنٹر مارکیٹ میں مردہ مرگیاں فراہم کرنے والوں کو مستقید سیل کرنے کا حکم جسر شاہد کریم نے سوک کیس کا تحریر حکم جاری کر دیا حکونامے میں کہا گیا ہے پنجاب فورٹ آتھارٹی کی ریپورٹ کے مطابق ٹھولنٹر مارکیٹ میں بہت زیادہ تعداد میں مرے مرگیاں تلف کی ہیں مارکیٹ کا کچھنا کہاں تلف ہوتا ہے تفتیش کر کے ریپورٹ دی جائے بی ایچے سرکاری پارکوں کے لوکل کمیٹیز کے ساتھ مل کر دیکھوال کرنے سے متعلق ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالب نے سبات سات جون تک ملتوی کر دی پاکستان ریلویس کا عید قربان پر عوام کی سہولت کے لیے سپیشل ٹرینے چلانے کا اعلان تین عید سپیشل ٹرینے چلائی جائیں گی دو سپیشل ٹرینے کراچی اور ایک کوئٹا سے روانہ ہوگی کراچی سے پہلی عید سپیشل ٹرین چودہ جون کو پشاور دوسری پندرہ جون کو لہور کے لیے روانہ ہوگی کوئیٹا سے ایڈ سپیشل ٹرینڈ چودہ جون کو راول پنڈی کے لیے چلے قدرتی ماحول کی حفاظت اور ماحولیاتی تبدیلوں کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے آج ماحولیات کا عالمی دن عالمی ماہرین کے مطابق قرعہ ارض ماحولیاتی تبدیلوں کے تباہ کندور سے گزر رہا ہے گلوبر وارنگو میں اضافہ ماحولیاتی علوتی سے بچنے کے لیے ماہرین کا درخ لگانے اور ماحول دوست عوامل اپنانے پر سو اور سن فیہاں نے ملک کی بلند ترین چوٹی کیٹو سر کرنے کی ٹھان لی پاکستان کی کم عمر ترین کو پہما پندرہ سالہ سلینہ خواجہ نے سات سال سے پہاڑوں کو سر کرنے کا مشکلہ بنا لیا پرسٹ ویمن کیٹو ایکسپیڈیشن کا حصہ او لیول کی طالبہ اور والدین کی اکلوتی بیٹی سلینہ خواجہ کہتی ہیں مستقبل میں وٹرنی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں جبکہ کیٹو موہم کے لیے منتخب ہوئی تو خوشی کے ساتھ حیرانی بھی ہوئی سلینہ کے والد یوسف فوجہ کہتے ہیں والدین کو بچوں میں ٹیلنٹ دیکھنا چاہیے انہوں نے کبھی اپنی بیٹی پر مرضی نہیں چلائی موسیقی